وہ قاضی جس نے قاتل کا ہاتھ چوم لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قاضی جس نے قاتل کا ہاتھ چوم لیا امام یوسف نوانی بیروت کے عالم محدث لعوی متقلم فقیہ اور بہت بڑے عاشق رسول تھے یہ عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشہور ہیں خلافت عثمانیہ کے دور میں بیروت کے قاضی تھے انیس سو دس میں ایک مقدمہ آیا کہ ایک شخص نے کسی عیسائی کو خلاق کر دیا ہے امام نبانی اس مقدمے کے قاضی تھے تاریخ کا عجیب منظر تھا ایک عظیم عاشق رسول کی عدالت میں عشق کا پیسلا گیا تھا امام نبانی نے عیسائی کو خلاق کرنے والے سے پوچھا تم اس کو جانتے تھے اس نے کہا نہیں پوچھا تو تم نے پھر کیوں اس کو خلاق کیا کہنے لگا میں نے اس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاہی کرتے دیکھا تو مجھے خوش نہ رہا تو میں نے اس کو لوہار کی دکان سے چری لے کر خلاق کر دیا قاضی امام نبانی نے فرمایا کیونکہ تم نے ایک انسان کو قتل کا اقرار کیا ہے لہٰذا اس کی سزا میں پندرہ سال گیت کا حکم سنایا جاتا ہے اور کیونکہ تم نے حمیت رسول اور غیرت اسلامی کا ثبوت دیا ہے اس کی وجہ سے تمہاری یہ سزا ماف کی جاتی ہے کمرہ عدالت مقتول کے ورسہ سے برا ہوا تھا کچھ لبرلز اور دل کے مریض بھی موجود تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ پیسلہ نامنظور ہے قاضی امام نبانی نے سب کو خاموش کروا دیا اور اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کس خادثے اس عیسائی کو خلاق کیا اس نے دائیں ہاتھ بلند کر کے کہا اس خادثے قاضی صاحب کرسی سے اترے اور اس شخص کا وہ خادشوں کر عوام کو اپنے فیصلے کی پخدگی کا عملی مظاہرہ دکھا دیا یہ بات بیرود کی وزارت انصاب کو بتائی گئی تو انہوں نے اس قاضی کو بیرود کی عدالت سے موزول کر کے مدینہ منورہ کی عدالت کا قاضی بنا دیا ہمارے ایک استاد صاحب برمایا کرتے تھے کہ جس نے اپنے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما جلائی ہو یا لو تیس کرنی ہو تو وہ امام نبانی کی کتب فڑا کرے امام نبانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی مسجد نبوی میں داہل نہیں ہوئے سبب پوچھنے پر کہتے تھے کہ کتا گھر کے دیوڑی تک آتا ہے اندر نہیں جاتا نہیں جاتا امید رکھتا ہوں آپ کو آج کا یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو مزید اسی طرح کے واقعات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے شکریہ موسیقی